ساہز سروکار اس کے بعد اروند کیجریوال نے ایم سیڈی چناؤں میں دلی کو دس گارنٹی دی ہے آپ کو بتا دے کہ اروند کیجریوال نے بڑی بھاوک عبیل جنتہ سے کی ہے اور یہ مانگ کی ہے کہ ان کو نگا نگا چناؤں میں ان کو ووٹ دیا جائے ایم سیڈی چناؤں کو لے کر آپ نے اپنی کمر کس لی ہے اور جنتہ کو ایک بھاوک اپیل بھی کی ہے اس قبر پر ہمارے ساتھ سماداتا گورو موجود ہے گورو ایم سیڈی چناؤں کو لے کر اروند کیجیوال نے اپنی رنڈنیتیاں تیہ کر دی ہیں اور اس کے پچار پسار اور کارکارتاؤں سے مل کے ان کو یوجنا بتا دی گئی ہے اور ایک بھاوک اپیل بھی انہوں نے جنتہ سے کری ہے کہ ان کو ووٹ کیوں ملنا چاہیے اس کو لے کر آپ کیا جان کا ہی دیں گے بھیکل منیس یہاں پر اگر ایم سیڈی چناؤں کی بات کریں تو اب تک وہاں پر جو اروند کیجیوال کی پارٹی ہے آماری پارٹی اس کو بھارہ اچھا فائدہ نہیں ملا ہے پرنام ان کے لئے بہتر نہیں آئے ہیں سترہ میں ہوا تھا دو سو بہتر سیٹوں پر چناؤں ہوا تھا چناؤں کی تو اس میں لگ بھا لگ بھاک ایسے کیاسی سیٹیں بی جی پی کو ملی تھی آماری پارٹی کو وہاں پر نقصان ہوا تھا اور جس بھی پارٹی کے سواسد یا میر زیادہ ہوتے تو اس کا پرچم جو بڑا ہوتا ہے اس کا بہوبت ہوتا ہے اور بیوستہ بھی اسی کے لئے چلتی ہے تو یہاں ایم سیڈی چناؤں میں آماری پارٹی کو چمتکار نہیں کر پائی تو اس کے چلتے اب آماری پارٹی ایک نئے سریس کی تیاری کر رہی ہے اور کہنا ہے انہوں نے کہا بھی ہے کہ یو کرانے والے اور زلدی کو روکنے والے بیکاس نہ ہونے والے ان تمام لوگوں کو بوٹ نہیں دی رہا ہے حالانکہ ارمین کے جیوال نے اس کے ساتھ دس گارنٹی کا پتر بھی جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم دس گارنٹی دے رہے ہیں جس میں انہوں نے کودے کے پہاڑ کو نہ بننے دینے پارکنگ بہستہ کو بہتر کرنے آبارہ دارمالوں کو پکڑنے بینڈنگ جنگ بنانے سواسد بہستہ کو بہتر کرنے اس کے علاوہ جو آبا گون کی بہستہ اس کو ٹھیک کرنے اس کے علاوہ جو سواسد سیبہ ہیں اس کو بہتر کرنے تمام تھے کہ دس انہوں نے بادے بھی کیے ہیں دس گارنٹی بھی انہوں نے دیا جو ایم سیڈی چناؤں کے لیے جو کی ایم سیڈی پہلے ہوتا نہیں تھا اگر ہم ایم سیڈی کی بات کریں تو پہلے انیس سو انٹھابن میں جب شروعات ہوئی تھی تب اس کو پہلے ڈی ایم سی کہا جاتا تھا اس کے بعد ڈی ایم سی کے بات یہ اس کو پھر ایم سیڈی کہا گیا اور ایم سیڈی کے بعد ابھی حال میں ہم دیکھا ہے کہ مہی میں ایک نئی طرح کی بہستہ لاغو ہوئی ہے جو تیروں نکاہ تھے دلی کیا اگر ہم بات کریں اتری نکاہ کی بات کریں پوروی نکاہ کی بات کریں ان نکاہوں میں علاوہ سیٹے تھی اس آپ سے یہاں چناؤ ہوتا تھا پڑزوار جو مہی میں پڑی سیما نوبا ہے اور جو بدلاؤ کیا گیا ہے وہ تیروں نکاہوں کو ملا کے ایک کر دیا گیا ہے یعنی دکھری دلی اتری دلی اور پوروی دلی تیروں کو ملا کے ایک کر دیا ہے حالہ سیٹے بھائی ہیں سیٹوں میں بدلاؤ کوئی نہیں کیا گیا ہے سیٹے بھائی دو سو باتتا رہیں گی پہ پورا دلی کو ایک کر کے یہاں چناؤ لڑایا جا رہا ہے اور چناؤ یہاں چار دسمبر کو ہوگا سا دسمبر کو یہاں پر مند کرنا ہوگی اور اس پاس چھو جائے گا کہ اس بار ایم سی ڈی میں بھائی پرمپرہ قیم رہتی ہے بی جے پی کی یا پھر یہاں پر بدلاؤ آم آڈی پارٹی کچھ کر پاتی ہے قرآن جیسے تھے چناؤ کی سکھ بغاٹ بڑھ رہی ہے اور قریب آ رہے ہیں دویا چوبیس کے چناؤ اور ادھر یہ ایم سی ڈی چناؤ تو اس کو لے کر ارونٹ کیجیوال نے اپنا ووٹ بینک کھیلنے میں لگ گئے ہیں نئی نئی چیزیں لے کر ایزاد کر رہے ہیں جیسے کہ ابھی انہوں نے ایزاد کیا لکشبی گنیس کی فوٹو نوٹ پر ہونی چاہیے اب ام سی ڈی چناؤ کے لے کر انہوں نے دس اپنی اس کو لانچ کر دیا تو کہیں نہ کہیں ارونٹ کیجیوال ایک رنم نیتی بنا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کتنا فائدہ اس میں ہو سکتا ہے منیج اب اس کو ہم اپنے دیس کا صحبہ کے کہیں یا درباہ کے کہیں ہماری جیس کے نیتہ ہیں وہ یوجنہیں بہت لاتے ہیں گارنٹی بہت دیتے ہیں بادے بہت کرتے ہیں پر کئی نہ کئی ان بادوں پر کتنا عمل ہو پاتا ہے کتنا جنتہ کو اس کا لاب ملتا ہے پھرال اپنے آپ پر یچ پیس رہتا ہے اور یہ ایسا نہیں ہے منیج کہ کبھل ڈلی کی بات ہو دیس کی تمام راجوں میں سرکار ہیں وہاں پر تمام طرح کے بادے کی جاتے ہیں پر جو بادوں کے مطابق کام نہیں ہوتا ہے اس کا کھامیجہ آن جنتہ بھگتتی ہے اگر ہم آرومیٹ کے جیوال کی بات ہے آماری پارٹی جو کہ ہم نے دیکھا دنلی میں تیسی بار سرکار بنا کے بیٹھی ہوئی ہے ابھی حال میں پنجاب میں بھی بانوے برانسوا سیٹوں کو جیت کر اتیاز بنا کر وہاں بھگوار مان کے نتر میں وہاں سرکار چلا رہے ہیں اور اب گجرات کی بات بھی کر رہے ہیں اتاپنیس میں بھی بائیس بھی چناؤم لے لیتے وہاں تمام طرح کے مفت بالوں کی گھوٹرہ انہوں نے کی تھی حالانکہ مفت بالوں پر جنتہ نے کوئی موہن نہیں لگائی تھی آماری پارٹی کا کوئی بھی کینڈیڈ یہاں پر جیت حاصل نہیں کر پایا تھا تو یہاں پر جنتہ جناردہ جنتہ کا اپنا ایک بیچار ہوتا ہے اور ایک جنہدھار ہوتا ہے کس کو دینا کس کو نہیں دینا ہے پر یہاں پر ہم اگر بات کرتے ہیں اگر بادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں مفت کی راجنیتی کہلا کچھ ایسی راجنیتی کی جائے جس سے بہتر ہو کیونکہ اگر دنلی کی بات کرتے ہیں تو تمام طرح کی کام رونے کیے ہیں پر کچھ کام ایسے جو ابھی بھی کرنا باقی جس کو لے کر لگاتا ڈیڈلینڈ بنائی جاتے ہیں پر کام نہیں ہو پاتا یمنا کی چپاہی کی بات کریں گولے کی پہاڑ کی بات کریں پرالی جنان کی سمجھ سے ہر وار آتی ہے پریشنڈ کا ستار ہر سال پھیلتا ہے تو ابھی ایسی کچھ تمام مددے ہیں جب پہ کام کرنا ضروری ہے چناب ہیں چناب آتے رہیں گے امشری چناب ہیں ساتھ دسمبر کو اس کا فیصلہ بھی ہو جائے پر کہیں کہیں نہ کہیں جنتا کے لیے ابھی کام کرنا بہت ضروری ہے چناب آتے ہیں رنگ برنگے رنگ جو ہیں نیتاؤں کے دیکھنے کو مل جاتے ہیں ارون کیجی آنے بھاوک اپیل کی ہے کہا ہے کہ یوگ روکنے والوں کو ووٹ مد دینا کس پہ کٹاکش کیا ہے کس نے ان کا یوگ روکا ہے دیکھیں انہوں نے کہا یوگ کرنے والوں کو جو یوگ کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو بکاس روکتے ہیں انہوں نے کہا ہے جو گریبوں کے حق کو مار رہے ہیں تمام طرح کی انہوں نے باتوں کہیں ہیں اور نسی روپ سے یہاں پر دیکھیں چناب ہوتا ہے تو ستہ پچھو بیپس کی بھی آرو پہ تیاروپ کا دور چلتے رہتے ہیں اور یہاں پر ستہ پچھو بھی ہماری پارٹی دلی میں سرکار بنا کے بیٹھی ہوئے تیسری بار سرکار بنی ہے حالانکہ پہلی سرکار مات چھالیس دن کی تھی اس کے بعد دوسرکار کال پورا کیا تیسری سرکار کا کارکال پورا ہو رہا ہے ان کا تو نسی روپ سے آرو پہ تیاروپ کا دور تو رہتے ہی ہے حالانکہ دیکھیں اگر دلی کی بات پہتے ہیں تمام کام ہاں بھی ہونے باقی ہیں اور گوزرات کی بات ترہا ہے گوزرات میں بھی وہ مجھو چناؤں لڑ رہے ہیں گوزرات میں پر برتن ہوگا کی نہیں ہوگا حالانکہ امیر وہ جتا رہے ہیں ابھی آنے والے سمیں بتائے گا کہ جنتہ جنال جن کا مت کہاں جاتا ہے کس کی سرکار گوزرات بنتی ہے اور ایم سی ڈی میں دلی کو کہاں تک فائرہ ملتا ہے کیونکہ یہ پرانی پتھا جیسے بی جی پی نے دو سو بہت تر سمجھتے ایک سو کیسی چیٹا ہے پچھے چناؤں میں جیتی تھی ایم سی ڈی کے دترہ میں ہوا تھا تو یہاں پر کیا بدلہ ہوگا حالانکہ یہاں پر نکائے پینوں نکائے ملا کہ یہاں پر یہ کر دیے گا ہے اور نسٹی روپ سے اب یہاں پر بدلہ ہوگی یہ گارنٹی انہوں نے دس گارنٹی دیا اس کا جنتہ پر کیا اثر پڑے گا جنتہ کس کو جنہ دار دے گی وہ فیلال اپنے آپ میں ایک جج پسنے ہیں فیلال گورو ارون کے جیوال نے ایک داؤں کھیلا ہے انہوں نے دس گارنٹی دی ہیں اور انہوں نے اپنے کام کو لے کر ہی وہ جنتہ کے بھی جا رہے ہیں اور پورا امید ہے ان کو کہ جنتہ ان کو سپورٹ کرے گی فیلال گورو اس خبر پر جننے کے لیے آپ کو بہت بہت دانے بات رامپور میں آزم خان کی صددسہ رد ہونے کے بعد اب وہاں اپچناو کا راستہ صاف ہو گیا ہے بھاتپاہ اس بار سیٹ کو ہر حال میں اپنے پالے میں کرنا چاہتی ہے اس لیے بھاتپاہ پسمندہ مسلمانوں کا الفسنکیق لابارتی سمبلن کرانے جا رہی ہے جس میں اپمک منتری بیجیس پاٹک سمیت ان نیتاؤں کے ساتھ کیندری بیجی پی کے بڑے نیتا جیسے مختار ابباس نقوی موجود رہیں گے رامپور کے گاندھی سٹیڈیم میں الفسنکیق سمبلن کا اوجن کیا جائے گا الفسنکیق سمبلن میں رامپور سعید انجلوں کے لابارتی اپسنیت رہیں گے جن کو سرکار کی یوجناؤ دورہ لابارت کیا گیا ہے اس قبر پہ ہمارے سوادہ تھا تشار موجود ہیں تشار رامپور کی سیٹ بہت اہم ہو گئی ہے آزم خان کی سرستہ رد ہونے کے بعد وہاں پہ جو سمکرن بٹھائے جا رہے ہیں جائزی بات ہے بیجی پی پوری زور پرزور لگا دے گا کہ وہاں پہ بیجی پی کا امیدواری اپچناو کو نکال لے فلا اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جانکاری ہے اور وہاں پہ زمینی اس طرح پہ کیا بھومکہ بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو اپچناو کو نکال لے کر رامپور کی سیٹ بھی ہے اس طرح پرزور لگا دے گا اپچناو کو نکال لگا دے گا جب سے اعلان ہویا ہے اس کے باگ پہ جو رامپور کے جکنے بھی جہاں پر چاہے وہ یا بیجو بی ہو یا سبا ہو یا اور بھی ہیں پارٹی وہ یہاں پر بلکل اپنے جورو شروع میں یہاں پر لگتا ہے لگتا ہے لوگ کے بیچ جا رہے ہیں ان سے سمبات کر رہے ہیں ان سے باچت کر رہے ہیں اگر یہاں پر دوسری کو دیکھا جائے اگر بچپا کی بات کر جائے بچپا نے اب کی بار یہ سوچ لیا ہے کہ مجھے اب کی بار یہاں کے رامپور سے بلکل چاہیے اس کی چھو لے کے کل رامپور میں جو ہے یہاں پر راضی شیڈیم میں یہاں پر کارکرام کیا جا رہا ہے کلپ سنکیہ لوگ کے دورہ اب یہاں پر جو ہے وہ جو کارکرام اس کے موقع تیسی ہیں وہ یہاں پر بڑی سپاڈاگ رہے ہیں اب وہ یہاں پر آرہے ہیں لوگوں سے باتشک کریں گے اور اس کے ساتھ براہ دار کھالی رامپور نہیں اور بھی لوگ کا اگر وہ روپ مورتی ہے تو یہ تھی دیکھنے والی بات ہوگی کہیں نہ کہیں تشار بجے سپارٹک ڈیپٹی سیم بجے سپارٹک کے ساتھ میں ابباس نکوی مقتار اکواس نکوی بھی وہاں موجود رہیں گے اور کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو پروہاویٹ کرنے کا ایک انہوں نے خاکا تیار کیا ہوگا جس میں کہ مسلمانوں کی سنکھیا کم سے چالی سے پیتالیس پرست کے آس پاس رامپور میں ہے جس ویسے وہ کہیں نہ کہیں ان کا ایک بڑا سپورٹ ملتا ہے کہیں نہ مقتار اکواس نکوی کو لے آنے کا کیا وہاں پہ یہ منشاہ ہے کہ وہ ووٹ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے پالے میں گر جائے جی بالکل آپ میں آپ کو ادا دوں رامپور کے جو مقتار اکواس نکوی بھی وہ رامپور میں ایک مسلم سمودہ کا بہت بلا ایک چہرہ ہے ان کے پیچھے بھی رامپور کے ہندو لوگ بھی بہت سارے ان کے جو ووٹ ہیں وہ ان کے سمارتن میں رہتے ہیں اس کے ساتھ اکار مسلمان پر اس کی بات کرجا تو وہ ان کی بہت سمارتن میں دیکھتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مقتار ابت نکوی جو ہے وہ بی جے پکے ہیں تو کہیں نہ کہیں نہ کہیں نہ کہیں program تو رامپور میں جو جیتنے کی ان کے سمارتن ہیں وہ تو ان کے پاس ہوں گے لیکن کل جو یہاں پر بڑیس پاٹک آرہہ ہیں ان کی بھی کہیں نہ کہیں نہ کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ جو رامپور میں اکچرام ہو رہے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ سیٹھ جو ہے اب سپا سے ہٹ کے گدان سا وقتی اب جو ہے یہ بچپا کے سلے میں گرنے چاہیے اس سسکم لے کے وہ یہاں پر آ رہا ہیں اس سے ساتھ اگر مختلفت نقلی کی اگر بات کریں تو وہ بھی یہاں پر آ رہا ہیں ان کا دل سے کہہ لکہ یہی ہے کہ جو یہاں کے جو الپسنٹیہ کے لوگ ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ کہہ لکہ پورے فول طریقے سے جو ہے بچپا کو اپنا ایسا مرکن دیں گے اور اسی کو ووٹ دیں تو شاہر آزم خان کی سدستہ رد ہونے کے بعد زمینی اسطر پہ جب آپ موجود ہوتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سمکران کس کے پخش میں جا رہے ہیں دیکھئے اگر زمینی اسطر کی بات کر جائے تو رامپور کے لوگوں پہنے کے ٹوٹ چکے وہ ٹوٹ چکے ہیں اس کی بھی ماں کو بجا باتا ہے وہ یہ ٹوٹ چکے ہیں ابھی ہر چھے مہینے میں رامپور کے اندر گناہ کا چناب ہوتا ہے ٹوٹ چکے ہیں اب پیچھے بھی ہوا تھا اور classmate میں اسی بھی ہو gapsد جو ہمارٹ کہION ہیں اب ہdad کرلrosoft میں اسی بہت کار وہ بس کھا ہے اس کی تارید ہوتے ہر کال کی야 آپ کو ضرور ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں جا kad supplemental کے لوگ پہلے ہیں جو رامپور کے جنت بھی کہیں 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 وہ معلی کو وہ کی مہتحانی ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے haut شارگ زمین جگ تم ننتے credible ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کی جو ان سے جو ان کو کمکم ہر حال میں کھر کمنا چاہتے ہیں تو اب اگر یہاں پاکہ زمینی استر کی بات کر جائے تو جو بچپکے جو لوگ ہیں وہ بلکل اس سے فائدہ ہوتھانے کے تک شرم ہے کہ سفا کے یہ جو عبادت کھڑا گی ہے دوبارہ جو ایرکشن ہو رہا ہے اس چیز کو ان لے کے کہیں کہ لوگ کو سفا کے ہٹھایا جائے اور بچپک جو ناکرشت کیا جائے جائے جی بالکل تشار کہیں نہ کہیں گولا کی سیٹ نکالنے کے بعد بی جے پی کا جو ایک استر ہے جو ان کی منشاہ ہے اور جو رامپور کی سیٹ کو پھر سے نکالنے کا ایک اپچناؤ میں ان جو زور وہ لوگ لگا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آنے والے سمیں میں رامپور سیٹ بھی بی جے پی کے پالے میں گر سکتی ہے کیونکہ مقتار انساری کہیں نہ کہیں صدستہ رد ہونے کے بعد اور ان پہ عروب پٹی عروب کا جو دور چلا تھا جن میں انہیں سزا بھی ہو چکی تھی کہیں نہ کہیں جنتاں کو ان کے پٹی جو لگا ہو ہے ضرور کم ہوا ہوگا فیلال اس خبر پر جڑنے کے لئے تشار آپ کا بہت بہت دھنے والد مہنپوری اپ چناؤ کو لے کر اٹکلوں کا دور شروع ہو گیا جہاں ایک طرح سماجوادی پارٹی کی اپنی پرمپراغت سیٹ کو بچانے کے لئے ڈیمپل پر داؤں کھیلا ہے تو وہیں بی جے پی کی طرف سے یہ سکبو گھاٹ تیز ہو گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بی جے پی اپنہ یادو کو ٹکٹ دے کر چناوی مقاولے کو دلچسپ بنا دیں تراصل ایسا قیاس اس لیے لگایا جا رہے ہیں کیونکہ بیٹے کل اپنہ یادو نے یو پی بی جے پی کے ادکس بپین چودری سے ملاقات ہوئی ہے اس مقلاقات کے بعد رانزتی گلیاروں میں یہ چرچائیں تیز ہو گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب کے بعد مہنپوری کے رن میں بہو ورسس بہو دیکھنے کو مل جائے تو آپ کو بتا دیں بی جے پی ادکس بپین چودری سے ملاقات کرنے کے بعد اپنہ یادو مہنپوری کے لیے ہاتھ اپنے آزما سکتی ہیں یا ان کو نیتت یہ باگڈور دے سکتا ہے فیلال اس خبر پر ہمارے ساتھ گورو جھوڑ چکے ہیں مہنپوری سے گورو کیا لگتا ہے آپ کو مہنپوری اپچناؤ کی سیٹ کو لے کر یہ رن جو تیج ہو رہا ہے سعودی سنسدی سیٹ کو لے کر جو رن آپ نے سامنے آ سکتی ہیں پتنی ہے جو کی ابھی سامنے پارٹی کے راست دیچ ہے دوچھا پہلے پوائنٹ یہ اس کے لابا مہلا ہیں کنیوز کی پوری سانسر بھی لے چکی ہے اور پانچ میں سب سے بہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ جو چھیتر ہے وہاں پر کئی نے کئی یہ سانبوتی ہوتی ہے وہ کئی نے کئی یارو پربار کے ساتھ میں سپا کے ساتھ میں تو پانچ کارے یہاں پر بتا ہے حالہ کی اب بی جے پی اپڑنا بس کو یہاں پر چناؤ لڑاتی ہے تو اس کا کیا پڑنا پڑنے والا ہے یہ حال میں یہاں پر سامنے ہوئی تھی بی جے پی میں کیسا یہاں پر ان کا سامن رہتا ہے کیونکہ کئی نہ کئی اگر ہم دیکھے جائیں مہنپوری بہت آسان سیٹ نہیں ہے بی جے پی کے لیے اب تب بی جے پی یہاں پر پرچم نہیں لہرہ پائی ہے یہاں پر بی جے پی کو رہن نیتی بنانے پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر سمیکر میٹھانے پڑیں گے کس طرح سٹیٹ کو جیتا جائے حالکہ بی جے پی تمام چمتکار ایسے کیے ہیں جو بلکو ابھید تھے اگر ہم بات کریں پیسے چناؤں کی تو رامپور اور آجمگر میں لوگسوا کو اپ چناؤ ہوا تھا اور بہاں دونوں سٹیٹوں پر جہاں پر بانا جاتا ابھید سٹیٹ ہیں وہاں آس تا کو جیت نہیں پایا بی جے پی میں بہاں بی جے پی نے اپنی جیت ڈرج کی تو کہی نہ کئی یہ بات سپس کرتی ہے کہ بی جے پی کی سنگٹر رنیتی اور پیتیاسی کا چینے بتاتا ہے کہ اگر مہنٹ کریں گے تو جو پرمپرہ ہے وہ کھٹا ہی سکتی ہے اور بدلہ بہاں ہو سکتا ہے یہ بدلہ یہی سنگٹ دیتے ہیں کہ اگر میانپوری میں کچھ سمیکر اجمائے گئے یہاں بہتر مہاں پیتیاسی چین کیا گیا تو وہاں پر بھی تمام سانبوتی اور تمام طرح کے ادھار کو درکنا کرتے ہیں بی جے پی اپنا پرچم مہنپوری کی اپساماں میں لنکھا سکتی ہے گورو سپا سرکشہ مولاہم سنگھ یادو کے ندھن کے بعد یہ سیٹ کھالی ہوئی ہے اور یہاں پر اس کے بعد جب سے چناؤں کا اعلان ہوا ہے خود اخلش یادو وہاں پر موجود ہیں اور برابر اپنے پردادکاریوں سے مل رہے ہیں اور چناؤں کی رنندیتی تیار کر رہے ہیں اس میں ڈیمپل یادو کو وہاں سے چناؤں لڑنے کا یہ جو گھوشنا سامنے آئی ہے اس کو لے کر لینے کے بعد اب اپنا یادو کو بی جے پی سے کیونکہ جاکہ اب انہوں نے بوپین چودری جو ان سے ملاقات کری ہے اس کے بعد اب کیا یہ کہیں کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ اپنا چودری کو اپنا یادو کو وہاں سے ٹکٹ مل سکتا ہے اس چناؤں کے لیے اور ورسز بہو ورسز بہو کتنا یہ جو سانبوتی جو ملائم سنگھ کو لے کر سانبوتی جنتا کی مہنپوری کی جنتا کیونکہ پریوار کے ساتھ میں ہے کہ کہاں تک ان کو فائدہ پہنچا پائے گی اور اپنا یادو کو کتنا نقصان اس کا ہو سکتا ہے جی میں آپ کو ایک بار اس پاس بتانوں کی اپنا یادو کو بی جے پی ٹکٹ ڈے گی نہیں دے گی یہ پھرال ابھی پسن ہے ملاقات ہوئی ہے بھوپین چودری پریس اچھے بھاتیڑ پارٹی تو پریس کے تو یہاں پر ملاقات سے آپ اس پاس نہیں کر سکتے ٹکٹ ان کو ملے گا کی نہیں ہوگا لیکن گھوڑا یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر دیکھنے والی بات یہ نا کی بی جے پی پیتے چناؤں کو بڑا سنجھگی سے لیتی ہے جی گولا گوکر نارد پر چناب ہوا بہاں پر دبنگت اربنگری کے پتہ کو چناؤں لڑائے گیا انہوں نے ایتیاسی جیت درج کی اور بہا پر بی آریس لوگوں کی اسٹار پیچارہ کلیس تھی بہا پر بی آریس لوگوں نے مہنٹ کی تو بی جے پی کا میرا کہنا ہے کہ بڑا سنجھگی کے چناؤں لڑتی ہے گمبیرتہ چناؤں لڑتی ہے اور پیتیاسی چین بڑا سو سمجھ کرتی ہے پڑھنا ہیزاروں کو ٹکٹ ڈے گی نہیں دے گی وہ پھر حال بات کی بات ہے پر ایک بات تو سمجھت ہے کہ مہنپوری کی سیٹ پھر حال اب سپاہ کے لیے آسان نہیں ہونے والی منیج اور نشتی روپ سے یہاں پر بی جے پی پیتیاسی اتارے گی اور بہتر پر نام کی یہاں کوشش بھی کرے گی گورب زمینی اگر اس طرح پر بات کی جائے تو وہاں پہ اس طرح جو سمپیتی کا ایک جو بڑا سہلاب اکلیش پرواز کے ساتھ جھلا ہوا ہے تو کہیں نہ کہ اس کا فائدہ اپنا ڈیمپل یادوں کو ضرور ملے گا آپ کو کیا لگتا ہے اتنا مشکل بھی یہ سیٹ ان کے لیے نہیں ہونے والی ہے ڈی دیکھئے سانبوتی کا بوڑ ملتا ابھی ہم نے دیکھا جسرہ گولا گوکرنات میں چناب ہوگا تھا عربنگری جن کا چھ سپ نمبر کو ندھن ہوگا تھا ان کے ندھن کے بعد یہاں پر وہ سیٹ کھالی ہوئی تھی ہماری سامنہ نے پکریہ ایسی ہے چھے مانی سے ہلا کوئی سیٹ کھالی نہیں سکتی ہے اپچناؤ کرائے جاتے ہیں اپچناؤ کرائے گئے ان کے لڑکے کو عربنگری کو ٹکٹ ڈیا گیا سانبوتی کا بوڑ ملتا ہے پر چونکہ اگر سانبوتی بوڑ کی بات کریں تو سانبوتی اگر اپڑنا یالو کو یا امیرہ بنایا تھا بی جی پی تو تھوڑی بات سانبوتی ان کے ساتھ بھی ہوگی وہ بھی ان کی بہو ہی ہے تو یہاں پر الگ کوئی پتکتہ نہیں چلنے والی ہے تمام طرح کی قیاس تمام طرح کی باتیں ہیں فیصلہ کیا ہوگا وہ اہم بات ہوگی سانبوتی کا ایک تپکہ ضرور ملے گا پر بی جی پی بھی اس عبید درگ میں بھیدنے کے لیے پورا پریاس کرتی نظر آ رہی ہے جی اور اب اس خبر پر جڑنے کے لیے بہت بہت دھنے والد آپ کا اتر پردیش میں ڈینگو کا کہر بڑھتا ہی جا رہا ہے بیٹے دنوں پورے پردیش میں ڈینگو کے دو ہزار سے ادھگ معاملے ملے ہیں اس کے ساتھ ہی پردیش میں ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیا بڑھ کر گیارہ ہزار ایک سو تیراسی ہو گئی ہے یہ مریض پردیش میں جنوری سے لے کر اب تک کے آقلے ہیں اس میں سب سے زیادہ مریض سولہ سو ستتر مریض لکھنوں میں ملے ہیں وہیں دوسرے نمبر پر پیاغ راج وہاں اب تک پندہ سو تیرالیس مریض ملے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کانپور میں اٹھاون نئے سنکربت پائے گئے ہیں وہی رازدھانی لکھنوں میں ڈینگو کے پیتالیس نئے مریضوں اور پیاغ راج میں انیس نئے مریض ملے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ لکھنوں میں ٹی جی سے ڈینگو کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ آقڑے لگاتار بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر پشاسن بھی پویتہ سے مستحید نظر آ رہا ہے لیکن ڈینگو کی استطیع بھیاوہ ہے اسپطالوں میں بھاری بھیڑ ہے اور مریضوں کو سفدھائی مل پانا کافی مشکل ہو رہا ہے سوہانی ڈینگو کے مریض لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور بیٹے دنوں پردیش میں پورے ڈینگو میں دوزار سے زیادہ مریض سامنے آ چکے ہیں اور لکھنوں میں بھی مریضوں سنکیا کافی حد تک بڑھ چکی ہے جس میں لکھنوں میں ایک حالی سولہ سو ستتر مریض کے اوپر کا آقڑہ سامنے آ رہا ہے پشاسن کی طرف سے کیا سواز ہوا کی طرف سے کیا ویوستہ کی جا رہی ہے اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جروری جانکاری اس کو لے کر جی مریض سب کو بتا دے کہ اتر پردیش میں ڈینگو کے ماملے لگاتار جو اس کا گرہ ہے بڑھتا ہی نجر آ رہا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دے جو سواز بھی آگے وہ بھی خاصا چنٹیت نجر آ رہا ہے اسی سب ماملے کو دیکھتے ہوئے صوبے کے جو مکھ منتری ہوگی آدیت ناعت مکھ منتری بریجیس پاٹک لگاتار دیکاریوں کے ساتھ خاصی بیٹھک کر رہے ہیں اور خاص نردیش بھی دیے جا رہے ہیں اور وہی بات کرے جس جی کہ انہوں نے اسپطال جا کر مریضوں سے ملے اور وہاں پہ انہوں نے نردیش بھی دیے کہ کسی بھی مریض کو نہ بیڑ کر پلیٹلیس اور رکھت کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اس پہ زیادہ سے زیادہ دھیان دیا جائے بات کرے وہی آپ کو لکنو کے ماملے کا تو ابھی تک 1677 ماملے آئے وہی بات کرے پریاغ راج کا تو پندرہ سو تیرالیس ماملے بات کرے وہی ورارسی کا تو ابھی 244 ماملے ہیں پورے اتر پردیس میں رینگو کے ماملے بڑھتے ہی نظر آ رہے ہیں یہ سب ماملوں کے دیکھتے ہوئے رہاباد ہائی کوٹ نے اس پہ سخت نظر رکھا اور وہ نے نگر نگم نگر بکاس نگر سب سے ریپورٹ کی مانگ بھی کیے اور ان پہ کروائی کرنے کی بھی مانگ کیے ہیں تو بات کرے یہی لکنو کی تعلیق میں بہت ماملے آج بہت زیادے ماملے آئے ہیں اس پہ نگر بکاس منتری ایک سرمازی آج جا کے فیضلہ گند میں آج دورہ بھی کیے اور وہاں کے ماملے کا جائزہ بھی لیا نرکھشڑ بھی کیے اور انہوں سے سخت نیردیس بھی دیئے کہ جو بھی نالیاں کھلے اس پہ دھکنے کی کاروائی کیا جائے اس سے دھکا جائے اور ساف سفائی کی بھی خاص طور پر دھیان دیا جائے سوہانی اسپطالوں میں بھی مریضوں کی سنکیہ لگاتار بڑھتی آ رہی ہے اور ڈینگو کے مریض لگاتار بڑھ رہے ہیں اس کو لے کے اسپطالوں میں آپ کو کیا اسطدیاں دیکھنے کو مل رہی وہاں پہ مریضوں کو کن سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے جی مریضوں کو بہت زیادے پریسانیاں اٹھانی پڑی ہیں کیونکہ اس وقت جو معاملہ دیکھنے کو مل رہا ہے دن پر دن لگتار بڑھتا ہی جا رہا ہے ڈینگو کے ماملے یا وہ کہہ دیجئے پلیٹلیٹس کی بھی بہت زیادے کمی ہو رہی ہے رکت کا ہو اور یہاں پہ جو آج کل جو بکھار وائرل وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو بہت ساری ایسی پریسانیاں ہیں جو کی مریضوں کو اٹھانی پڑ رہا ہے لیکن سبے کی جو مکمتری یوگی آدیت نے تو اس پر سخت نگرانی بھی رکھ رہے ہیں اور اس کے اپائی کرنے کے بھی نردیس دے رہا ہے بات کی جائے یہاں کے ادھکاریوں کے تو وہ اس بار الٹ دکھ رہے ہیں اور جو بھی سکایت کرتے ہیں انہیں کال کر رہے ہیں ان پہ جا کے سخت مل رہے ہیں اور ان سے ان کی کروائی بھی کر رہے ہیں انہیں دیکھ بھی رہے ہیں تو بات کی جائے ہیں کہ ادھکاری وہ بہت ہی الٹ دکھائے دے رہے ہیں ان کی مریضوں کی سہتہ بھی کر رہے ہیں جی سوانی اس خبر پر جننے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوارد فیلال چار وجہ کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار